اگر کھل کے سامنے کردار کون کس کا جہاں میں گئے اسلام علیکم یا عالی علیہ السلام مدد امید ہے تمہاں محمد خیر و آفیت سے ہوں گے دعا ہے مالے سب کو اپنے حفظ و بان میں رکھیں محمد صاحب سے پہلے تو آپ کو مبارک دینا چاہوں گا کہ انشاءاللہ میں بہت جل کچھ ہی دنوں کے اندر تقلید، اجتحاد اور ولایت فقی اس لحاظ سے ایک خمسہ ریکارڈ کروانے والا ہوں تو بہرحال آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے جواب دینا ہے بلکہ مشورہ بھی دینا ہے ایک صاحب ایزی دینوالے شہریار صاحب کو تو اس صاحب نے زرک نکوی اور مجھ سے سوالات پوچھنے کی کوشش کی ہے ایک ویڈیو بنایتی پہلے بھی اس کے بعد دوبارہ بھی بنائی ہے تو بہرحال میں نے سوچا کہ چلو اس صاحب کے ان سوالوں کی جواب بھی دے دیے جائیں تو ان کا جو المختصر جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں تکلید کیوں نہیں کرنے چاہیے اگر ہم تکلید نہ کریں تو پھر ہم کیا کریں ہمیں راستہ بتایا جائے ہم کون سا راستہ اختیار کریں تو جناب علی سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تفسیح نورس اکلین ہے اس کے پہلے ہی سٹارٹنگ پیچ کی اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول پرغاتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میری اہلِ بیت ہے ان سے آپ نے تمسک رکھنا ہے اگر آپ نے ان سے تمسک رکھا جڑے رہے تو پھر آپ تا قیامت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے سب سے پہلے میں اس بھائی سے سوال کرتا ہوں آپ جو ہمیں بار بار تقلید کی زحمت کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم توضیل مسائل پر عمل نہ کریں تو پھر ہم کسی جس پر عمل کریں تو جناب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ذرا کسی حدیث کے اندر ہمیں یہ بتا دے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو آپ نے قرآن کو چھوڑ دینا ہے آپ نے حدیث کو چھوڑ دینا ہے اور توضیق اٹھا لینا ہے کسی کتاب کے اندر مجھے ذرا یہ حدیث دکھا دے کہ آپ نے توضیل مسائل پر بھی عمل کرنا ہے بھئی دو ہی راستے ہیں جو اللہ کے رسول نے آخری وقت میں بتائے جو ہمارے آئمہ تاہرین صلوات اللہ الرحمت جو آئین نے بتائے ایک قرآن دوسرا حدیث ان کے علاوہ تیسرا راستہ نہیں ہے اب اسی طرح جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے ذرا قرآن کی سن لیتے ہیں تو جب ہم قرآن مجید کے اندر جاتے ہیں سورہ کے سا آئی مبارک ففٹی نائن تو رحمل عزت اشار فرماتے ہیں اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی جی جناب اور سب جانتے ہیں اولی الامر کون ہے محمد و آل محمد آئمہ تاہرین صلوات اللہ الرحمت جو آئین اور اسی طرح آگے پھر کیا اشار فرماتے ہیں فَعِنْ تَمَعْذَاتُمْ فِي شَعِنْ فَرَدْدُهُ الْلَّهِ وَرَسُولِ کہ جب تم کسی شائع میں جھگڑا پاؤ تو اس اختلاف کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ پر اور خیامت کی دن پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے تو اللہ تعالی نے قرآن کے اندر بھی یہی راستہ دکھا دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر منکم جو تجھ میں سے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آئمان طاحتی اللہ یعنی قرآن مجید اور پھر جو اولی الامر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اس جو مردہ حدیث ہیں تو نبی کی آخری وسیعت بھی یہی قرآن کا فیصلہ بھی یہی کہ جب تم کسی مسئلہ میں جھگڑا پاؤ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹو اور آپ نے کیا شروع کر دیا توضیح 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 جو مسلسل جھگڑوں کا نام ہے ایک کا بیان دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا ایک کا فتح دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا جبکہ ناجر بلاغہ کے اندر امام علی باشا نے خطوہ نمبر سترہ اور اٹھارہ پڑھیں تو واضح فرما دیا ہے کہ جب آپ کا قرآن ایک ہے نبی ایک ہے تو پھر یہ فتحوے مختلف کیوں ہیں کیوں آپ نے یہ خون ریسی بربا کی ہوئی ہے کیا نعوذ باللہ اللہ نے دین کو ناکس بنایا تھا آپ لوگ اسے مکمل کر رہے ہیں جناب ذرہ پڑھیں غور کریں تو امام علی باشا نے بھی یہی بتا دیا کہ بھئی جو اللہ کے رسول نے فرما دیا جو قرآن نے فرما دیا وہی آپ کے لئے خج جاتا ہے اب جہاں تک توضیح مسائل کی بات ہے وہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں نے ایک مکمل عشرہ بنایا تھا دس اقساد بنائی ہیں اسی تضیح مسائل کے لحاظ سے اور اس میں میں نے ثابت کیا تھا کہ ایک مجھتی کیا کہتا ہے دوسرا کیا کہتا ہے تیسرا کیا کہتا ہے تمام گندر جو اختلاف پائے جاتا ہے جو کہ احادیث کے منافی ہے احادیث اس بات کی قائل نہیں ہے قرآن اس بات کا قائل نہیں ہے تو دو اگر ایٹری ٹائم شخصیات ہیں ان کے الگ الگ فتوے ہیں تو ظاہری بات ان میں سے یہ غلط ہوگا ایک صحیح ہوگا تو اب ذرا چلتے ہیں یہ میرے پاس ممنین ہے الشافی اصول کافی ہے اس کے اندر سب سے پہلے صفحہ نمبر 128 ہے یہاں پر امام سعید علیہ السلام نے اپنے والد ماجر سے روایت کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جس نے احکام الہیہ میں قیاس کو رہ دی وہ ہمیشہ شبہات میں مبتلا رہا دیکھیں اب بشی نجوی کیا کہتا ہے میرے مطابق یہ فتوہ ہے خامنائی صاحب کیا کہتے ہیں میرے مطابق یہ فتوہ ہے سفتانی صاحب کیا کہتے ہیں میرا ذہن یہ بانتا ہے تو ان تینوں صورتحال میں آپ کیا کریں گے آپ کہاں جائیں گے آپ کس کی مانیں گے آپ ذہری بات ہے ڈوٹڈ ہو جائیں گے شبہات میں پڑ جائیں گے اور جس نے عملِ آخرت اپنی رائے اور پہلی زن سے کیا وہ ہمیشہ شبہات میں ڈوبا رہا فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ امام محمد باکر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو فتوے دیتا ہے اپنی رائے سے عملِ آخرت کرتا ہے جو لوگوں کو فتوے دیتا ہے اپنی رائے سے عملِ آخرت کرتا ہے اس چیز سے جس کو وہ نہیں جانتا اور جو باوجود جاننے کی ایسا کرتا ہے وہ خدا کا مقابلہ کرتا ہے حرام و حلال قرار دینے میں ان چیزوں کے جن کا اس کو علم نہیں ہے جناب اب یہاں پر میرے مولا نے فرما دیا جو فتوے دیتا ہے اپنی رائے سے ذرا مجھے توضیر مسئل کو کبھی پڑھ کر سنائے نہ یار ہر جگہ پر میرے مطابق جی ہے میرا خیال جی ہے اس طرح ہونا چاہئے یا فلان فقہا نے یہ کہا تھا مسلسل قیاس رائے یا یہ کیسا دین ہے جو آپ ہمیں دینا چاہا رہے ہیں جبکہ اسی جب ہم چلتے ہیں صفہ نمبر 125 کے اوپر مومنین تو یہاں پر یونس من عبد الرحمن سے مروی ہے کہ میں نے امام موسیٰ قاسم علیہ السلام سے پوچھے کیا عمر ہے جس سے وحدانیت وآلہ کی شناخت کسی میں پائی جائے فرمایا اے یونس بیدت پسند نہ بنو جس نے احکام دین میں اپنی رائے سے عمل کیا وہ ہلاک ہو گیا جی جناب اور اس کے بعد کیا فرمایا اور جس نے اپنے نبی کی اہلِ بیعت کو چھوڑ دیا ہلاک ہوا اور جس نے کتابِ خدا اور قولِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کیا وہ کافر ہوا جناب اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ قرآن سے فیصلہ لینا چاہیے ونہاں فاسق فاجر ظالم بن جاتے ہیں اور یہاں پر احادیث میں بھی یہی ملتا ہے جس نے قرآن اور احادیث کا دامن چھوڑ دیا اس نے کفر کیا تو جناب آپ توزیر مسائل ہم پر لاغو کر کے کیوں ہمیں کافر بنانا چاہ رہے ہیں کیوں ہمیں شبہات میں ڈالنا چاہ رہے ہیں ہم اس طرح کی قیاس بھڑی رائے والی توزیر کو نہیں اپنانا چاہتے اور نہ ہماری آئیمہ نے یہ راستہ میں بتایا تھا قرآن اور احادیث وہ بھی آپس میں جو موافقت کرتی ہیں اس کے بعد مومنین اس سے اگلا فرمان ہے رابی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ ہم پر کبھی ایسے مسائل پیش کیے جاتے ہیں یہ جو اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ در مسائل پیش ہو جائیں تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہئے ہمیں احادیث میں یہ بات نہیں ملتی ہمیں قرآن سے یہ بات نہیں ملتی تو پھر ہم کہاں جائیں اچھا تو کہاں ہم پر کبھی ایسے مسائل پیش کیے جاتے ہیں جن کا جواب ہم کو نہ قرآن سے ملتا ہے ان حادیث میں پاس ہم خود ہی غور کر کے جواب دے دیتے ہیں جیسے بابا شیرحی صاحب کہتے ہیں میرے مطابق زنجیر زنی سنت امام سجاد علیہ السلام ہے خمدائی صاحب کہتے ہیں نا بابا نا نہیں کرنا اب ہم کہاں جائیں بتائیں مجھے ذرا فرمایا خبردار ایسا نہ کرنا امام نے کیا کہا ایسا نہ کرنا اگر تمہارا قیاس ٹھیک ہوا تو اس کا عجب نہیں ملے گا اور اگر تم نے غلطے کی تو اللہ پر جھوٹ بانگا ہے محترم جنہوری آلی یہاں پر حادیث کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں فقط دو ہی راستے ہیں کتاب اللہ اور حادیث تیسرا راستہ ہی نہیں ہے اور میرے مولوے یہی فرماتے ہیں حادیث پر عمل کرو حادیث پر عمل کرو حادیث جانے پھر ہم جانے جو قرآن کی موافقت رکھتی ہوں آپ نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا اطاعت خدا بندی ہی چھوڑ دی اطاعت رسول ورح آلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی چھوڑ دی حادیث کو ہی چھوڑ دیا توضیح 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 what is this یہ کونسا راستہ ہے کیا ہمارے معصومین علیہ وسلم نے راستہ بتایا تھا وہ بھی کسی کی ماننی بھی ہے آپ نے تو ان سے حادیث مانگیں ان سے قرآن کی آیت مانگیں یہ نہیں کہ میری رائے جی ہے آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ ماتم کیوں کرتے ہیں جی بشیر نجفی کے مطابق آپ سے کوئی پوچھے آپ ماتم کیوں نہیں کرتے جی خامنائی صاحب کے مطابق خدا رہا یہ کیسا دین ہمیں دیا جا رہا ہے کتاب بے قرآن ایک آل محمد ایک پھر یہ کیسا راستہ ہے جو اختلاف سے بھرا ہوا ہے تو مومنین ثابت ہو گیا ہمارے پاس تیسا راستہ نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جب میں خمسہ حصہ پر پیس کروں گا تو پھر سارے آپ کے سوالات کے جوابات بھی آپ مل جائیں گے اور انشاءاللہ ولیتف کی تقلید اور اشتہاد this will be finished انشاءاللہ تو یہ تحال اس صاحب کے سوال کا اور اسی طرح مومنین میں نے آپ کو تذیر المسائل سے بہت سرے چیزیں ایسی دکھائی ہیں جو بالکل حرام ہیں اور ان کی فتاوے بھی ملتے ہیں جیسے کہ میں نے سستانی صاحب کے لحاظ سے بتایا تھا استغفراللہ انل سیکس اس سیکس کے حوالے سے انہوں نے جائز قرار دیا ہوا بلکہ ویڈیوز موجود ہیں ان کے اپنے وقل آگئی لیکن لیکن ایک منٹ اس صاحب کو میں بتاتا چلوں اب یہ میرے پاس ہے منلہ یا حضر حلفقی اس کی جل نمبر تین اور چار ہے صفحہ نمبر آٹھ سو تین اور حدیث نمبر ہے چار ہزار چھ سو بتیس چار ہزار چھ سو بتیس اب یہ ذرا آپ نے خود پڑھنی ہے مجھ میں اتنے حمد نہیں کہ میں پڑھ کے دکھاؤ جی جناب پڑھ لیا خدارہ حرام چیزوں کو کیوں آپ حلال کرتے ہیں اور حلال چیزوں کو آپ کیوں حرام کرتے ہیں پتہ ہے حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا اس کی سزا کیا ہے ایک منٹ یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی سزا کیا ہے یہی الکافی خدا رہا کبھی بکس پڑھیں یار آپ ان لوگوں کے پیچھے کیوں چل پڑے ہیں جو خواہشات نفس کے پجاری ہیں جو کہتے ہیں بس ہمیں مانا جائے میں ہی سب سے بڑا فقی ہوں میں ہی سب سے بڑا خشتد ہوں میں ہی آیت اللہ العزمہ ہوں میں ہی حجت اللہ ہوں میں ہی حجت الاسلام ہوں بھئی یہ کیا چیز ہے یہی تو اپنے نفس کی پوجہ ہرتی ہے جو اپنے آپ کو انوانا چاہا رہے ہیں ہم ان کے پیچھے چل پڑے ہیں what the hell اس اشافی کے اندر باب نمبر انیس ہے مومنید اس میں ذرا دیکھیں سفا نمبر یہ یہ تقلید کا باب ہے انیس و باب اس میں جو پہلی حدیث ہے یہی پڑھنے ذرا سمجھا جائے گی آپ کو حضرت امام جعفر سادق علیہ السلام سے روایت ہے راوی کہا تھا کہ میں نے حضرت کے سامنے یہ آیت پڑھی نصرانیوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء اور رہبانوں کو اپنا رب بنا لیا تھا جیسے اب یہ لوگ ولی عمر بنا رہے ہیں ان علماء کو اور مجھت ہی دو کو اچھا نصرانیوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء اور رہبانوں کو اپنا رب بنا لیا اور اس کا مطلب پوچھا فرمایا نصرانیوں نے ان کے علماء اور رہبانے اپنے نفسوں کی پرستش کی دعوت نہیں دیتی اگر ایسی دعوت دیتے تو وہ قبول نہ کرتے لیکن ان کے علماء نے یہ کیا کہ حلال کو حرام بتایا اور حرام کو حلال پس انہوں نے اپنے علماء کی تقلید کی پوائنٹیو بی نوٹیڈ انہوں نے حلال کو حرام بتایا حرام کو حلال بتا دیا پس انہوں نے اپنے علماء کی تقلید کی اس طرح لا شعوری طور پر ان کی عبادت کی جی جناب جو کسی کی عبادت کرتا ہے کیا بنتا ہے شکفل عبادت مشرق بن جاتا ہے تو مجھے یہ بتائیں آپ ایسی توضیل مسائل پر عمل کر کے کیا بند رہے ہیں بتائیے گا ایک کہتا ہے یہ چیز جائے دوسرا کہتا ہے حرام ایک کہتا ہے فلانچی جائے ایک کہتا ہے میرا چیلنج ہے دوسرا کہتا ہے میرا چیلنج ہے تو بھئی ہم کہاں جائے میری مولا نے رکا احادیث بتا رہی ہیں قرآن بتا رہا ہے اور یہ تو میں نے آپ پر سٹیمپ لگا دی کہ بھئی جو حلال کو حرام کہہ رہا ہے اس کا مطلب وہ تمہیں اپنے عبادت کروانا چاہا رہا ہے اور تم مشرق بان رہے ہو عبادت کے لحاظ سے تو خدارہ شرق والی عبادت چھوڑ دیں آپ آپ سے کوئی پوچھے آپ نماز کس کے مطابق پڑھتے ہیں جی بشی نجفی کی توزیل مسائل پھئی آپ نے روزہ کیسے افطار کیا جی بشی نجفی کی توزیل مسائل پھئی آپ نے کلمہ کیسے پڑھا جی بشی نجفی کی توزیل مسائل پھئی آپ نے محمد نے تنمت دھن لگا دیا سارا خاندان شہید ہو گیا اسی حق بنوانے کی خاطر اور آپ لوگوں نے استحاد کی بنیاد پر سائی تباہی کا نظام بنا دیا تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تو کسی بھائی کو میری بات بری لگی ہو تو مازد کھاؤں بہرحال سچ کڑوا ہوتا ہے تو انشاءاللہ جب ہم خمسہ اس پر بیان کریں گے تو پھر سارے آپ کی پوائنٹس پر کلیر ہو جائیں گے تو تب تک لیے مجھے اجازت امام سمانہ علیہ السلام فارس